اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بائی آپ کا دوست ارشد آج ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے کہ پلے ٹول پلازا سے ملک احمد بابا الڈنڈیرے کا پاصلہ کتنا ہے اور ملک احمد بابا الڈنڈیرے کا جو پہلا ٹول پلازا آتا ہے اس کا کتنا پاصلہ ہے اور ٹول پلازے سے جو ٹنل کا پاصلہ ہے وہ کتنا ہے اور جو ٹنل ہے اور اس کے درمیان جو سڑک ہے اس کا ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پاصلہ ہے تو یہ سب تفصیلات اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گا ابھی جس سڑک پر ہم جا رہے ہیں تو ابھی ٹرپک آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوئے متبادل راستہ ابھی ٹرپک جاتا ہے دائیں طرف کو مڑتا ہے اور ٹرنر نمبر ون اور ٹرنر نمبر ٹو کو ملتا ہے اور یہ کم اکتوبر سے جو ٹرپک ہے جس سڑک پر ابھی میں جا رہا ہوں تو اس پر جائے گا یہاں پر مختلف جگہ پر مختلف سپیڈ لیمٹ رکھا گیا ہے اور ابھی جس سڑک پر میں جا رہا ہوں تو یہاں پر سپیڈ جو ہے وہ چھوٹے گاڑیوں کے لیے نوے ہے اور بڑی گاڑیوں کے لیے اسی رکھا گیا ہے اس پہاڑ کے درمیان جو سڑک بنا ہوا ہے تو مختلف جگہ پر مختلف سپیڈ رکھا گیا ہے اور جس جگہ پر سڑک سیدھی ہے تو اس پر توڑا سا زیادہ رکھا گیا ہے اور جس جگہ پر پہاڑ کے درمیان سے گزرتا ہے تو اس جگہ پر توڑا سا سپیڈ کو کم کیا گیا ہے اور جس جگہ پر کنکریٹ کا روڈ ہے اس جگہ پر بھی سپیڈ کو لیمٹ میں رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو حادثات نہ ہو سکیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکدرہ کا پاس لاپندرہ کلومیٹر اور سواد کا انساٹھ کلومیٹر ہے اور جو پلے ٹول پلازا ہے اس سے جو پیلا جو ٹرنل نمبر پانچ اور چھے آتا ہے تو اس تک کا پاسلا تقریباً چھے کلومیٹر کا بنتا ہے موسیقی 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 اب یہ سڑک پر ہم جا رہے ہیں تو یہاں پر بڑی گڑیوں کے لئے چیلیس کا سپیٹ رکھا گیا ہے اور چھوٹی گڑیوں کے لئے پچاس کا سپیٹ رکھا گیا ہے آگے کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں موسیقی 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 ابھی میں جا رہا ہوں ٹننل نمبر چار میں اور اس کی لمبائی دو سو پچاس میٹر ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ٹنل ہے اس کی لمبائی تین سو میٹر ہے کیونکہ ابھی جس ٹننل میں ہم جا رہے ہیں یہ توڑا سا چوٹا ہے اور جو دوسرا ہے وہ توڑا سا بڑا ہے تو تین سو میٹر ہے اور یہ دو سو پچاس میٹر ہے اور اس کے آگے جو سڑک ہے وہ دو سو میٹر اور دو سو پچاس میٹر ہے کیونکہ ایک توڑا سا چوٹا سڑک ہے اور دوسرا توڑا سا بڑا ہے اور جو اس ٹننلوں میں گھڑیوں کی ربطار ہے وہ بلترتیب جو بڑی گھڑیاں ہیں اس کے لئے پچاس رکھا گیا ہے اور جو چوٹی گھڑیاں اس کے لئے ستر رکھا گیا ہے ابھی ہم جائیں گے ٹننہ نمبر ون اور ٹننہ نمبر ٹو میں اور اس کی لمبائی جو ہے وہ دو کلومیٹر ہے یہاں پر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی گھڑے ہیں وہ پچاس کی سپیٹ سے اور جو چوٹی گھڑے ہیں وہ ستر کی سپیٹ سے جا سکتی ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹننہ نمبر ون کو بھی خوبصورت کر دیا گیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرف سے گھڑیاں چلتی ہیں اور دوسری سیٹ پر کام جاری رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی بھی کپی خوبصورت کر دیا گیا ہے اور ٹننہ نمبر ون اور ٹننہ نمبر ٹو سے جو ٹول پلازے کا پاسلہ ہے وہ تقریباً آٹھ کلومیٹر کا بنتا ہے اور ٹول پلازے سے جو ملک احمد بابا انٹرچینج ہے اس کا پاسلہ تقریباً ایک کلومیٹر کا بنتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا کیونکہ اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو سپیٹ کی لیمٹ بھی معلوم ہو اور آپ کو جو ایک جگہ سے دوسرے کا پاسلہ ہے وہ بھی معلوم ہو سکے اور ملک احمد بابا انٹرچینج سے لے کر پلازے تک کا پاسلہ تقریباً انیس کلومیٹر کا بنتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوئی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ